موسیقی موسیقی لگر میاوالی اور لودھرہ میں تین تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مز بتایا جبکہ رحیمی آرخان انیس لیا اور علیپور کے ایک مریض کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا ادھر بھکر میں تبلیغی جماعت کے رکن میں کرونا وائرس کی تصدیق جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس سے ایک شخص جانبہاگ بہاولپور کے چونسٹھ سالہ مریض کو چار روز قبل وکٹوریا ہسپتال کے امرجنسی میں داخل کروا دیا گیا تھا اس کی بیوی اور پوتی میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی کرونا وائرس سے وفات پانے والے کی میت اچھوت نہیں ہے کرونا سے جانبہاگ افراد کی تدفین بارے طریقہ کاروزہ عالمی ادارہ صحت کی حوصلہ افضاہ رپورٹ جاری میت کو غسل اور کفن دیا جا سکتا ہے ابھی تک میت کو چھونے والے افراد کو یہ وائرس لگنے کی کوئی اطلاع نہیں ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کے گیارہ ڈاکٹرز کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو عملے کی تین افراد میں بھی کرونا کی تشخیص ہسپتال انتظامی نے تمام متاثر افراد کو آئیسولیٹ کر دیا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے جنبی پنجاب میں کرونا کے مریض دو سہتیاب ہو گئے قرنطینہ سینٹر ڈیرہ غازی خان کے ایک ڈاکٹر کی ٹیسٹ ریپورٹ کلیر قرار ادھر میہوالی کے انسٹھ سالہ بزرگ کا فالو اپ ٹیسٹ بھی نیگٹیب آ گیا جنبی پنجاب میں لوگ ڈاؤن ملتان بہابلپور رحیمیار خان ڈیرہ غازی خان سمیت سرائی کی خطے میں چھوٹی بڑی مارکیٹس بن شہری گھروں تک محدود دودھ دہی مٹن چکن شاپس پیٹرل پامپس فارمیسی فروٹ اور سبزی شاپس اوپن پنجاب پولیس اور ڈالفن فورس کے ہزاروں اور بازاروں میں اہم شہراؤں پر گشت سستات سستہ آٹا اور چینی کے پراہمی کے حکومتی دعوے دعوے ہی رہے یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور چینی نایاب انچارج یوٹیلیٹی سٹور کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آٹے کے سو تھیلے سپلائے ہوتی ہے سپلائے کم اور خریدار زیادہ ہیں ایک طرف بازار بند تو دوسری جانب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پر لگ گئے ملتان شہر میں لحسن اور عدرت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں دو سو پچاس سے تین سو پچاس روپے فی کلو گرام پر جا پہنچے شہریوں کا انتظامی سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ 66 زائرین ملتان قرنٹینہ سے لیہ پہنچ گئے زلہ انتظامیہ نے زائرین کا استقبال کیا زائرین بیزر جیو بہادر سف کیمپس قرنٹینہ منتقل ملتان قرنٹینہ سے 33 زائرین کا قافلہ لوترہ پہنچ گیا تمام افراد بوائز ڈگری کالج قرنٹینہ سنٹر منتقل 18 زائرین ملتان سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور قرنٹینہ منتقل ادھر کو ٹدو میں ملتان سے آنے والے ساتھ زائرین چوک سرور شہید ہسپتال قرنٹینہ سنٹر میں منتقل کرونا کو شکست دینے کے لیے روحی کی خصوصی ٹرانسمیشن پروفیسر آف میڈیسن علیلیم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ناسن ملک کے شرکت سرائی کی خطے کو کرونا سے بچاؤ کی تدابیر اور مفید مشورے بھی دیئے کرونا کے خوف کے بادل چھٹنے لگے خانوال میں لاکڈاؤن کے دوران کنسٹرکشن کا کام ملنے پر مزدور خوش کہتے ہیں کام ملنے سے حالات میں بہتری آئے گی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں سرکاری ریلیف پیکج دہاری دار مزدوروں کی پہنچ سے تاحال دور ملتان میں محنت کش چوک چورہوں میں بدستور موجود محنت کشوں کا سرکار سے مستحق مزدوروں کو جلد از جلد مالیم داد کی فراہمی کا مطالبہ انسانی خدمت کی بہترین مثال بہاونگر میں دعوت اسلامی کے زیر احتمام فری بلڈ ڈونیشن کیم علی پور میں بھی دعوت اسلامی کی زیر احتمام تھلسیمیا کے مریضوں کے لئے بلڈ کیمپ لگا دیا گیا درچنوں افراد دیں انسانیت کے خدمت کے جذبے کے تحت مستحق افراد کے لئے خون کا تیادیا ادھر ویہاڑی ڈی ایچ کیو میں بھی بلڈ کیمپ لگایا گیا تہائیب دینے پر بچوں میں خوشی کی لہر